اگر تم اپنا ذہنی سکون کسی اور کو بنا لیتے ہو تو تم لا علاج بن جاتے ہو رشتے احساس کے بنا ایسے ہیں جیسے ہاتھ میں مٹی اور اس میں پانی جمع کرنا کہ مٹی رہ جاتی ہے اور پانی انگلیوں سے نکل جاتا ہے جو وقت گزر جائے اس کو بھول جاؤ کسی نے دل دکھایا ہو تو ماف کر دیا کریں اور جس کو ماف نہیں کر سکتے اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا کریں آپ کی پوری زندگی سکون میں گزرے گی کبھی ایسی بات مت کرو کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے کہ اللہ تم پہ ایسا وقت لے آئے گا کہ تم کسی سے بات کرنے کے لائق نہیں رہ سکو گے خوشیاں واحد ایسی چیزیں ہیں جو دوتروں میں بانٹی جاتی ہیں اور درد ہمیشہ اپنے ہوتے ہیں جو کبھی بانٹے نہیں جاتے ہم سب ایک طرح ایک دوسرے سے جڑے ہیں کہ ہم جب کسی کو نقصان دیتے ہیں تو ہم اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں اس لیے دوسروں کے کام آئیں اور جس کی آپ مدد کریں اس کو آپ پہ فخر ہو اور آپ پہلے انسان کہلائیں کہ جس کی آپ نے مدد کرنے میں پہل کی ہو ہم اس سمین پہ ایسے لوگ ہیں جو سوچ اور نظر کو بدلنا چاہتے ہیں مگر دوسروں کی اپنی نہیں اگر کوئی آپ سے بھیسار ہونے لگا ہے تو آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ اتنا دور ہو جائیں کہ آپ جیسے موجود ہی نہ تھے بیٹا جوان ہونے لگے تو ہر ماں باپ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا جوان ہو گیا ہے اب یہ ہمارا سہارا بنے گا ہمیں سکون دے گا کیونکہ ہم نے اس کی خاطر اپنی جوانی قربان کی ہے اور اس کو یہاں تک پہنچایا ہے مگر چند ہی والدین خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی اولاد جوان ہو کر ان کا سہارا بنتی ہے کیونکہ شہادی ہوتے ہی وہ جوان اولاد ماں باپ سے مو موڑ لیتے ہیں اور اگر ماں باپ اپنی قربانیاں یاد کروائیں تو جوان بیٹے آگے سے یہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو آپ کا فرض تھا آپ لوگوں نے ہم پہ کونسا احسان کیا ہے ایسے الفاظ اپنے جوان بیٹے کے مو سے سن کر ان کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے کس قدر ٹوٹ جاتے ہیں اس کا اندازہ تب ہوتا ہے جب اپنی اولاد بڑی ہو کر یہی سب کچھ اس کو دورا کر دکھاتی ہے تو یہی اس کو احساس ہوتا ہے مگر احساس اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اس لیے میرا جوان اولاد کو یہی مشورہ یا نصیحت ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں ان کا سہارا بنیں ان کا دل مت دکھائیں کیونکہ بیوی دوسری مل سکتی ہے اولاد پھر سے پیدا ہو سکتی ہے مگر ماں باپ جیسی نعمت دوبارہ نہیں ملے گی قدر کرو ان کی یہ نہ رہے تو کوئی تمہاری کامیابی کی دعائیں تک نہیں دے گا اور مشکل وقت میں یہی کام آتے ہیں اس لیے جب تک زندہ ہیں ان کی خدمت کرو ان کا سہارا بنو ان کے ہر حکم پر چل کر دیکھو اللہ پاک کیسے تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے گا اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک اور اچھا سلوک رکھنے کی حمد اور توفیق عطا کریں آمین اگر آپ کا بیٹا جوان ہو چکا ہے اور وہ خود کو کچھ بھن کر دکھانے کی کوشش میں لگا ہے تو اس کو مت رکیں اور نہ ہی اس پہ سختی کرو اور اگر وہ اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا شہر گھر چھوڑنا چاہتا ہے اور دوسرے شہر میں اپنے خواب پورے کرنے جھنا چاہتا ہے تو اس کو کبھی مت رکنا بلکہ اس کے لیے دل سے دعائیں کرو کہ اللہ اس کو نیک اور اچھے راستے پہ چلنے کی حمد اور توفیق عطا کرے اور آپ گھر میں سورة الرحمن کو ایک دن میں گیہرہ بار پڑھ کر اپنے جوان بیٹے کے لیے دل سے دعا کریں اللہ پاک اس کو جلد ہی کامیاب انسان بنا کر لوٹائے گا اور کبھی وہ کسی برائی یا غلق کاموں میں نہیں پڑے گا سر پر تاز رکھنے والا پرندہ ہودھود آنکھوں پہ اینک لگائے ایک شاخ پر چپ چاپ بیٹا رہتا تھا جیسے کچھ سوچ رہا ہو دن کے وقت اس کے پاس کئی جانوار اور پرندے آتے جنگل کا سب سے اکلمان پرندہ سمجھ کر اس سے صلاح مشرع کرتے ننہ اہود اپنے دھادا کے پاس بڑی حیرت سے یہ دیکھتا رہتا اس کا جی چاہتا کہ پرندے اور جانوار اس کے پاس بھی آئیں اور اس سے اپنے اپنے مسائل بتائیں مثلا ننہ میاں بتاؤ بارش کب ہوگی لیکن کوئی بھی اس کے پاس ایسی باتیں پوچھنے نہ آتا دوسری طرح بڑے ہودھ ہودھ کے پاس ہر وقت جانواروں کا تانتہ بندہ رہتا ایک روز دو گلیریان اپنا جھگڑا لے کر آئیں ایک کہنے لگی جناب مجھے درخت کے نیچے ایک بل سے اخروڑ کا دھیر ملا ہے دوسری نے کہا سرکار یہ جھوٹ بولتی ہے وہ اخروڑ مجھے ملے تھے کب سا اس نے جمع لیا بوڑے ہودھ ہودھ نے اپنی اینک کے شیشوں سے چھنکتے ہوئے کہا بے وقوف گلہڑیو لڑائی چھگڑا اچھی بات نہیں اس وقت ایک ایک اخروڑ لے کر کھا لو باقی اسی جگہ حفاظت سے رکھ دو سردیوں میں جب وہ باری ہوگی اور تمہیں میلوں تک کوئی چیز کھانے کو نہ ملے گی تب یہی اخروڑ تمہارے کام آئیں گے لیکن تب بھی برابر برابر بانٹ کر کھانا گلہریوں کو یہ مشورہ پسند آیا اور مطمئن ہو کر چلی گئی ننہ خودھا یہ فیصلہ سن کر بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا اگر کوئی جانور میرے پاس بھی اس قسم کا مقدمہ لے کر آیا تو میں بھی ایسا ہی فیصلہ کروں گا اتنے میں ننی چڑیوں کا ایک گول بڑے خودھد کے پاس آیا اور ان میں سے ایک نے کہا ہمیں ایک جگہ دانا پڑا نظر آیا مگر شعبہ ہے کہ وہاں شکاری کا جال پچھا ہے خودھد نے کہا جہاں بھی شعبہ محسوس ہو اس سے بچو دل کو کھٹکا یوں ہی نہیں ہوا کرتا ننہ ہدھد قریب ہی ایک شاخ پر بیٹھا سارا دن اکلمان ہدھد کے پاس آنے والے جنوروں کو دیکھتا اور حیران بھی ہوتا اور افسوس بھی کرتا کہ کوئی اس کے پاس کیوں نہیں آتا ایک دن ننے ہدھد کو یہ خیال آیا کہ دادا ہدھد کے پاس جو اینک ہے شاید اس میں کوئی ایسی خاص باتیں اس کے دل نے کہا دراصل یہی اینک انہیں اکلمان والی باتیں سکھاتی ہے یہ سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دادا کی اینک چورا لے ایک روز دوپہر کے وقت جب بڑا ہدھد آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا ننے ہدھد نے موقع خنیمت جانا اور چکے سے اس کی اینک اتار لی اس کے بعد وہ واپس اپنی جگہ پر چلا آیا اور بڑے ہدھد کی طرح ناک پر اینک ٹکا کر اکلمان بند بیٹھا پھر وہ جنوروں کا انتظار کرنے لگا کہ وہ اس کے پاس آئیں اور کام کی باتیں پوچھیں زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک چکوری آ کر اس کے پاس بیٹھی پوچھنے لگی ہدھد میاں آج رات آسمان پر پورا چاند نکلے گا یا نہیں ننے ہدھد نے بڑے کی نکل کرتے ہوئے اینک کے شیشوں کے اوپر سے چکوری کو دیکھا اور اس کے بعد کچھ دیر ذہن میں زور ڈالا مگر کوئی بات اس کے سمجھ میں نہ آئی کبھی خیال آتا کہ کہہ دوں کہ ہاں نکلے گا پھر سوچتا ہوں اگر پورا چاند نہ نکلا تو بڑی شرمندگی ہوگی اس لیے اس نے سوچا کہ گول مول بات ہی کرنی چاہیے یہی سوچ کر کہنے لگا ہو سکتا ہے آج پورا چاند نکل آئے اور یہ بھی ممکن ہے کہ پورا چاند نہ نکلے چکوری یہ دلچسپ جواب سن کر زور سے ہنسی اور اڑ گئی نننی ہوتھوت کے پاس جو بھی آیا یہ ان کو مطمئن جواب نہ دے سکا ہر مرتبہ سوچتا ہی رہ گیا نہ اینک سے اسی کوئی جواب سمجھ میں آیا اور نہ ہی اس کے ذہن میں کوئی بات آئی آخر اس نے صف صف کہہ دیا کہ مجھے ان باتوں کا کچھ پتا نہیں سب اس کی جھوٹ موٹ کی اکلمندی کا مزاق اڑاتے ہوئے چلے گئے نننی ہوتھوت پر یہ بات کھل گئی تھی کہ اینک میں ایسی کوئی بات نہیں جو یہ کسی کو اکلمند بنا سکی اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو واپس دے کر آئے گا بڑا ہوتھوت ابھی تک آنٹھیں بند کیے اپنی جگہ پیٹھا تھا ننہ ہوتھوت اڑ کر اس کے پاس پانچا اور اہستہ سے اس کی ناگ پر اینک رکھ دی بڑے نے اپنی ایک آنکھ تھوڑی سی کھول رکھی دی اسے دیکھ رہا تھا آپ جھاگ رہے ہیں نننے ہوتھوت نے شنمندہ ہو کر پوچھا ہاں میں نے تمہاری حرکتیں دیکھ لی ہیں بڑے ہوتھوت نے سنجیدگی سے کہا جتنی عمر کم ہوگی اتنا تجربہ بھی کم ہوگا اور اکل بھی اتنی ہی تھوڑی ہوگی درخ پر سارا دن اور ساری ساری رات بیٹھنے کی بجائے یہ وقت تمہیں جنگل میں گھوم پھیر کر گزارنا چاہیے اس طرح تمہارے تجربے اور سمجھ بوجھ میں زخا ہوگا پھر جب تم میری عمر کو پہنچو گے پھر عمر بار کا تجربہ تمہیں میری تمہا اکل مند بنا دے گا بڑے ہوتھوت کی یہ بات ننی ہوتھوت کی سمجھ میں آگئی تھی اب وہ وقت بڑے ہوتھوت پہ اکل مندی کی باتیں سنتا پھر جنگل کی سیر کو نکل جاتا وہ جہاں کہیں بھی جاتا اپنا دماغ اپنی آنکھیں کھلی رکھتا اور ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھتا یاد رکھتا اس طرح عمر کے ساتھ ساتھ اس کے علم میں اضافہ ہوتا گیا اب اگر کبھی بھی کوئی اس سے مشورہ لیتا تو اس کا دماغ پہلے کی طرح کورا نہیں تھا وہ اپنے تجربوں کی وجہ سے پرندوں کو صحیح مشورات دیتا زندگی میں کوئی بھی چیز انسان گھر میں رہ کر یا ایک جگہ رہ کر نہیں سیکھ سکتا اس لیے انسان کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑتی ہے اگر آپ کی اولاد زندگی میں کچھ بنانا چاہتی ہے تو اس کو زندگی کی دوڑ میں لازمی اتاریں کیونکہ جب تک وہ اس دوڑ میں حصہ نہیں لے گا وہ کچھ بھی نہیں بن سکے گا